رول نمبر وائز ایولیشن شیڈیول فور دہ پوسٹ آف فارماسیسٹ الوپیتھی پوسٹ کوڑ 894 اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آپ کا رول نمبر وائز جو ہے ایولیشن شیڈیول آ چکا ہے فارماسیسٹ کے لیے دوسرا ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کیوں ہے کسی کے نام اور فادر نیم کیوں ہے سمال لیٹر میں اور کیوں ہے کیا پیٹر لیٹر میں تیسرا ہم جانیں گے کیا یہ لسٹ جو ہے وہ کٹیگری وائز نکالی گئی ہے کٹیگری وائز زیرو نمبر آئے ہوئے ہیں اس لسٹ کے اندر چوتھی ہم بات کریں گے کہ یہاں پر جو ٹوٹل بچے ہیں جیسے کی آپ کا چھے بارہ دوہجار اکیس سات بارہ دوہجار اکیس اور آٹھ بارہ دوہجار اکیس کو ٹوٹل کتنے کتنے بچے یہاں پر بولائے جا رہے ہیں تو یہ بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو آپ کے جو یہ لسٹ آ چکی ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے لسٹ ڈالنے کے لیے میری اور سے تو یہ لسٹ آ چکی ہے آپ کے رولنبر یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ کے نام کے آگے آپ کا فادر نیم اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر آپ کے نام اور فادر نیم کے آگے ڈیٹ آف ایولیشن بھی دیا گیا ہے رولنبر آپ کا اس کے آگے آپ کا ڈیٹ کب جانا ہے آپ کو ایولیشن پروسیزر کے لیے سیدھا سیدھا کہیں تو کب جانا ہے آپ کو ہمیرپور ہمیرپور کے لیے کب آپ کو روانہ ہو رہا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ اس میں آپ کو لے کر جانے ہیں آپ کے 15 مارک ایولیشن میں جتنے بھی آپ کا جو ڈاکومنٹ لکھے گئے ہیں ان کے اعاوہ آپ کو وہاں پر کیا لے کر جانا ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو آنے والی ہے نیکس ویڈیو اسی پہ ہوگی تو اس ویڈیو میں تو ہم یہ چار کوئی رس کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کچھ نیم کیپٹل میں اور کچھ نیم یہاں پر سمول میں کیوں ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ جس طرح سے آپ یہاں دیکھ رہے ہوگی جس کا سمول میں ہے اس کے فادر نیم بھی سمول میں ہے جس کا کیپٹل میں ہے اس کے فادر نیم کا نام بھی جو ہے کیپٹل میں ہے یہ کچھ نہیں یہ آپ نے جس طرح سے اگزام کو فیل اپ کیا ہے اسی طرح سے یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر آپ سیدھے سیدھے اپنا رول نمبر چیک کریں آپ کا رول نمبر کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو مان لیجی آپ کا رول نمبر ہے 000263 تو یہاں پر آپ کا جو ڈیٹ ہے آپ کو کب جانا ہے ہمیرپور وہ ہے 612 2020 اس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو دوسری آپ کی قویریز تھی کی کیا یہ کٹاگیری وائز ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ کٹاگیری وائز بھی نہیں ہے یہ کٹاگیری وائز بلکل نہیں یہاں پر جو evolution schedule نکالا ہوا ہے یہ کٹاگیری وائز نہیں ہے یہ جو ہے آپ کا رول نمبر وائز انہوں نے نکالا ہے رول نمبر وائز ہی انہوں نے بچوں کو جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ 13 ہے پھر 48 ہے پھر 107 ہے کوئی بھی fluctuation نہیں ہے جیسے کہ 174 سے پہل 174 سے بار جو ہے سیدھا 176 ہی ہے ایسا نہیں کہ 174 کے بعد 123 انہوں نے لے لیا ہے تو یہ جو ہے رول نمبر وائز ہی لسٹ نکالی گئی ہے یہ بات آپ clear کر لیں یہاں پر کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کچھ جو ہے ششی کانتا شرما یہ کوئی کٹاگیری سے نہیں ہے امنیت کمار شرما یہ سب جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہو جنرل کٹاگیری کے ہیں یا پھر جو بھی ان کی جو کٹاگیری ہوگی اب یہ نہیں decide اب یہ کونسی کٹاگیری سے بھر رہے ہوں گے لیکن یہاں پر یہ یہاں سے clear یہاں سے clear ہو جاتا ہے کہ جو direct ہے یہ رول نمبر وائز بلائے گئے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو alternate رول نمبر ہے یہاں پر تھرڈ جو ہم بات کریں گے اور next ہم جانیں گے کہ کتنے بچوں کو بلائے جا رہا ہے پرڈے پرڈے یہاں پر کتنے لگ بھگ بچوں کو بلائے جا رہا ہے تو یہاں پر آپ جیسے دیکھ سکتے ہو کہ دو پیجز جو ہیں آپ کے ٹوٹل ہیں تین پیجز جو ہیں آپ کے وہ ٹوٹل ہیں آپ کے جو 6 12 2021 کو بلائے گئے بچے ہیں اس کے بعد جو ہے 7 12 2021 کو کچھ بلائے گئے ہیں 8 12 2021 کچھ بلائے گئے ہیں تو یہاں پر جو ٹوٹل ایک دن میں جو بچے بلائے گئے ہیں مطلب 6 کی بات کرتے تو 6 تاریخ 6 12 6 دسمبر 2021 کو بلائے گئے ہیں وہ لگ بھگ 128 بچے یہاں پر بلائے گئے ہیں کسی میں 127 بچے ہیں کسی list میں 128 بچے ہیں اور کہیں کہیں پر 130 بچے ہیں تو یہاں پر 128 126 اور 130 کچھ ایسے جو ہے وہ رہنے والے ہیں numbers 130 سے نیچے نیچے بچے بلائے گئے ہیں یا پھر آپ ایک limit رکھ لیجئے 130 130 تک بچے 6 بلائے گئے ہیں 130 تک بچے 7 بلائے گئے ہیں اور 130 تک بچے 8 بلائے گئے ہیں تو یہ یہاں پر آپ کو time بھی بتا چکہ ہوں first ویڈیو میں میں آپ کو time بھی بتا دیا کتنے بچے آپ پر اس میں ہم بات کریں گے کون کون document آپ کو وہاں پر لے جانے ہے یا نہیں ہے یہ document جروری thank you so much guys keep learning keep sharing